جب حضور سے وفاداری نہیں ہے تو پھر کون سی علمیت پھر کون سی پیری پھر کون سی مریدی پھر کون سی مسلمانی وہ ہمیں بھی بتاؤ اتنی سخت بات امام احمد بن عمبل کی تھی اور امام احمد بن عمبل اوہ جنہیں فرمانین بادشاہ نے میں نوہ سی گوڑے ہو جائے مارے جہاں تھی نوہی لگ دے تاہمی چیف اٹھتا تو میں گل اگلی بھی کرنے لگا امام صاحب نے اتنی انہیں کوڑے مارے کہ امام صاحب بے نہیں سن سکتے ڈاکو نار ملاقات ہو گئی ابو الہیسن نار انہیں دیکھا امام صاحب پریشان کہنے لگا حضور پریشان کیوں فرمایا یار پریشان اس وقت کہ کل جڑے انہیں کوڑے مارنے جگہ نہیں رہی کتے مارنے میرے کو تو بینڈ بھی نہیں ہو ریا ڈاکو اسی لیکن گل بڑی جنہاری کر گیا انہیں کہا حضور تسید آجی اسی کھا دیں یا سو کھا دیں کہ میں اٹھارہ ہزار کھا دیں چوری تھی خاتے کہ میں جا کے پھر چوری کرنی حق تے نہ ہو فرمایا کام مز کام اٹھارہ ہزار کھا دیں اگلی گلوں نے بڑی کی تھی ایسی ڈاکو انہیں کہا حضور جید تسید چپ کر گیا تھی پھر بولے گا کون فرمایا جتسی چپ کر جائے پھر ساری زندگی امام محمد بن عمبہ لے دعا منگ دیسا غفر اللہ علیہ بی الحیثم رحم اللہ علیہ بی الحیثم یا اللہ علیہ بی الحیثم نبخش دیوی آپ دے پتر عبداللہ کہنے دیسا ابا جی پتر میں دعا مانگ دے واسطے منگ لے ہو فرماو پترہ جدو بادشاہ نہ ٹکر ہوئی نا میں بھکتی طور تھے تھوڑا جب پریشان ہویا تو اس دی گل میں نے کھڑا کر گئی سی ہے ان گر اے او امام محمد بن عمبہ لن اے انا گل کی تھی فرمایا اس جملے دی وجہ تو اب خلیفہ امین اللہ نبخش دے ساڑھے بار ایک گل نہ سوچنے تو پہلے گلن تو پہلے نا پہلے کسی عالم کوڑ بیٹھے گروہ ہاں جی حضرت اے بخاری شریف اٹھ کتاب العلم اچھ امام بخاری حدیث نو لے آئے فرمایا حضرت فاروق اعظم فرمان دے ہونسان تفقہ ہو قبل ہم تو سوڑو فرمایا سردار بننے تو پہلے پہلے دین ضرور پڑے ہو تو آنو خاتم النبی کین دے لفظ نہیں پڑنے آن دے تو سازنو دین سکھاڑا ہے توجہ بھائی میں کوئی حسد نہ گل نہیں کر رہا نہ دشمنی دی وجہ تو اس ویڑے کرکٹا نہیں سن نہ کھیڑنیا فاروق اعظم فرمایا سی سردار بننے تو پہلے پہلے علم حاصل کرنا جہ دونہ سیٹاں تے تو سی جا بیٹھے ہو کہ نہ تو آنو خاتم النبی کین دا مانا سمجھایا نہ تو آنو ناموسی رسالت دا مسئلہ سمجھایا نہ تو آنو مسجدہ دے محرابہ دا مسئلہ سمجھایا اور نہ تو آنو قرآن و عدیث دا مسئلہ سمجھایا اور تسی جا نو دین سکھانا چاہدے ہو دین وہی ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مدر قرآن نہیں بدلہ جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلہ جائے بس میں شہر بیشہ نے سننا دیتا بس میں اتنی بات سی میں اصلی کتاب عربی دیتی لوگ کرنا کرنے ہیں جناب حضرت فاروقی آزم نے جاتا عمیر بن وعب نے ویکیا نا تلوار لے کے بدل تو بات صفان بن امینا مہدہ کر کیا ہے کہ جناب اے میں نے حضورت عملہ کرو نعوذ باللہ میں تو ہڑے سارے خرچے اٹھا ہوں گا حضرت عمر دور کھڑے سن آپ نے ویکیا نا عمیر بن وعب آگرہ تلوار لے کے حضور وال اس پر حضرت عمر انہ نے گاڑے چھار پاندے ترجمان نبی اور ہم زبان نبی بلکل میں روز بولنا ہوں ہاتھ بھی کھڑے کرنا ہوں ہاتھ کھڑے کرنا ہوں ہاتھ مک دےنا میرے قدوں دے شل ہو چکے ہوں دے جدو حضورت دی گلہ آج تسی حضورت دی گلہ کرو کیا مطال جن اٹھ اٹھ یہ زبانہ نکڑیاں ہوں گیا نا تو تھی آنا رسول اللہ نے وانا اول اللہ سے خروج نضاب وعسو وانا قائدہم اذا وفدو وانا خطیبہم اذا انسدو وانا شفیہم اذا حبسو وانا مبشرہم اذا یعسو القرامت والمفاتح یوم ازم بیدی ولوالحمد یوم ازم بیدی آنا اتھ رسول اللہ نے آلہ حضرت بنیلوی کہنے ہیں اے خاک افتادو اور بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسطے دی ہیں دامن محبوب کو اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضرتانو غلط راستی تیرہب نہیں لہا رہے ہیں آج لے ان کی پناہ اے بڑے بڑے مفتیان بیٹھیں میں ویسے چھوٹا گل میں اہویں کر جانا کیوں جی حضرتانو غلط راستے حضرتانو غلط کی فرمانگے سخکن سخکن کئی لوگ ہیں نو دھکے دیتے جانگے حضرتانو غلط راستے آہ ہوتے کافر پہ پہنچ نہیں سکتا پہنچنا دے مسلمانہ نہیں ہے دھکے کیوں دیتے جانگے جنہ آج حضرتانو غلط راستے دیننا بے وفائی کی تھی نا کہ قیامت میں ایڈیہ زبانہ کٹ گے جد وہ جانگے تبجھو جی میں گل بالکل درداری میں آیا صرف آزری دین تک گل جڑے ہو آج حضورنا انہیں پنے با پیار کرنے لوگ کمنے جھلے جدو صدیق اکبر المستدرہ کی جی امام نے حدیث لکل کی تھی جدو رسول اللہ دی حفاظت کر رہے تھا نا جلت تو پہلے تک صدیق اکبر نو پٹ رہے تھا عطبہ نے موت جتیاں ماری ہوں صدیق اکبر دے آپ دا نک گم ہو گی سی آپ دا چہرانوار اتنا سوچ گیا سی کس نے کہا کون ہے انہیں کہا حاضر ابن عبی کو حافظ المجنون فرمایا جلہ ابو کعفظ پتر صدیق اکبر ہے جڑا حضور دی خاطر موتی بھی جتیاں کھا رہے ہیں لوگ گلہ کر رہے ہیں بہت کے توجہ بھائی توجہ میں بھائی گال مکانی بھی ہے نا بھائی میں اتنی گال گال سمجھ آ جائے تھا ایک بھی بڑی ہوں دی یارہ گلہ پچھیاں بخاری شریف دے دوسرے صفحے تے حدیث شروع ہوں دی حضرت ابو صوفیان علی ہرکل بھی پڑھ دیں تے ہرکل بھی پڑھ دیں یارہ گلہ انہیں پچھیاں دے بعد اچکین لگا لاؤ کن تو کیا ہوں جی جے میں رسول اللہ کڑھ ہوں دا نا لگ سلتو انکہ دا میں ہے یارہ گلہ اجے تا کلوہ بھی نہیں پڑھیا غیران دے مووے جو سن کے حضور دی شان بادشاہ سی سپر پاور دا انہیں کہا جہاں اے شانہوں سے رسول دیانہ جہاں میں کوڑوں لاؤں میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پینے سن اور دس سوئے مسلمانوں تسان کے کیتا ہوئے پورا قرآن و حدیث پڑھ کے اجے تا تسی فیصلے نہیں کر سکے کہ انگوٹھے چمڑے چاہیے دیں کی نہیں چمڑے چاہیے تسان کی منیا رسول اللہ نو پورا قولیں جناب جہاں کلمہ بھی نہیں پڑھیا کہ وہ کہندہ سی جڑی اگر اللہ تو دسیانہ اگر انجیں کہ جتے میں مٹھیا محمد عربی دے غلامہ اتھی بھی قبضہ کر لینا حضرت ابو سفیانہ جہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا کہندہ سنجد حضور کا خط پڑھے جا رہے سی نا کہ خط پڑھے جو مختصر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسول الہ حرق عظیم الروم سلامنا لامن تبالودا فا انی ادعو فا انی ادعو قب دعایت الاسلام اسلیم تسلم مولوی صرف اے حضور پڑھان دے رہا ہے جمعہ تے انہوں کس نے نہیں سی کہنا تو غیر سیاسی ہوں سپر پاور دے بادشاہ نے حضور خط لکھ رہا ہے فرماو اسلام ہوتے تے ہووے جنہیں میرا کلمہ پڑھیا فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں کلمہ پڑھ جنہ کلمہ پڑھے گا تے بچ جائیں گا ورنہ میرے غلام تلوارا لے کے آج آنگے تیرے سیرے یہ غیر سیاسی ہے جنہیں جتے کوئی لگیا لگیا ہی روے یہ سپر پاورا نے حضور نے خط لکھ دیتا یوتک اللہ عجر کا مرہ تین حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دورہ عجر دے گا جنابی صدق منندوی تے میں نو منندوی فا انتو اللہ تا جے تو پھر کیا نا فا انہ اسمہ فا انہ الاسمہ علیکہ نا فا انہ علیکہ اسمال عریسیین فرمایا جنہیں جنہیں پھر تیری وجہ کو من اچھڑے آنا کل من توں جنہیں پڑھا تیری ریایہ کتھو پڑھنا سی پھر کیا مطال دن انہ تا بوجھ بھی تو چکے لیا نا آج من مل جی اے رسول اللہ اسلام تو کچھ بھی نہیں کہتا میں کہا اسلام تو شروع جنگ پہندا لا الادتی من ایتھے شروع جناب پوری دنیا جنگ جھڑ جا دی کوئی معبود نہیں کوئی بوت پرستیاں نہیں کوئی تھی جناب پتخانہ نہیں بڑھنا اسلام آباد رسول اللہ کہا کال مک گئی اور پاکستان اس واسطے بڑے ہو سی کہ تُسی پھر اسلام آباد جناب پڑھانے پتخانے اینج نہیں ہونا پاکستان کا مطلب کیا اوہ شروع بیانا یہاں بڑے شیران دی زمین ہوتے کہ میں دھلے پندے نے کدھی خطاب نہیں کیتا دھلے پندے تھا کام ہی کوئی نہیں میری تقریح سننا ہوتے ویسے کہہ رہا کہ مولوی مرمان لگا ہے سلام دی انگل نہ کرنا ابو دجانہ حضور دین جھکے ہو ایسا نین کر کے ہر تیر ابو جدہ ابو دجانہ نو لگ رہے سی ہر تیر لا یت حرہ کو ایک بھر بھی انہیں نہیں کیتا ایتے تھا حضور تقریرہ سنگے لوگ خوف زدہ ہو جانے ہیں ابو دجانہ نو ہر تیر لگ رہا جدو تیر مکے تھے صحابہ کہندے ہیں ابو دجانہ ان جدو کھڑے ہوئے تھے کل کن فس تو سانتے ہیں کل ترکھی سمجھانے ہیں اللہ اور یہ اند مقابلے چاہتے ہیں کہندے ہیں ابو دجانہ ان جد جا رہا ہے سن جو سی جا رہی ہوندی یعنی پورے تیر جدو سمجھ لگ رہا ہے سن تا پھر جدو تیر لگ رہا ہے سن پھر ان جا رہا ہے سن ان جا رہا ہے میں اس اسلام دیاں گل نہ کرنا اتنے تیر کھا کیلئی سیر ان جا نہیں ہویا آج ہی ہم آیا آج ہی تو سی اسی جنادہ کل کرنے اسی دسارہ کیو ہے چھے میں نے جیل گھنٹی تکیٹی کوئی پریشان نہیں آنے بار جیل ہی چو جنادہ اٹھ جاندہ دسارہ بزرگانہ اٹھ جا رہا ایک انہیں ہو سکنا کہ ایسی حضور نال بے وفائی کر جائیے کہ کبھی حضور حالات نہیں ٹھیک حالات کر دوں ٹھیک سن جاندے حضور پتھر پہ رہے سن ہوں تو حالات ٹھیک سن کدھی سوچے کرو انکاللہ نہ کسی دی گل سنو حضور آ گیا تھے اپنے کان بند کر دیو اور آپ نے ساڑھے کان اس واسطے نہیں بڑھائے کہ اسے ساڑھے کان حضور کے بارے کوئی گل سن جان جیڑا بھی کوئی گل کریں انہیں کہا پچھے اٹھوئے وہ یار دی گل سنام اللہ اور نہ لمحے پینڈے پاہم اللہ نہ علمہ بچ پسامل حضور کی بات کر حضور کی اشانہ میں جدو رسول اللہ نے لوگاں مان لیا پھر سانوی مان جان دے پہلے حضور انہوں ملواؤں لاو جی دو معیدہ دے دوسرے خطبے جو حضور اے حدیث پاک جو میں پڑھا لگا ہوں حضور اے ارشاد فرمانے سے خطبے بچ لا یجتمیو حبو حالائل عربات فی قلب منافق کیوں جی یہ میرے حدیث سن کے کسی نے اپنا بیڑا شکل نظر آوے اے ای نیچ او پیر صاحب انہوں کل کرن دے پہ جائے یا سبزادہ صاحب انہوں یہ میرے بارے بھک بھک کرن دے پہ جائے وہ اپنی شکل صحیح کریں آجے مہتے آئینہ بکھا رہے ہیں تین واری بخاری شریف بچائے باز دو حضور تین واری گل فرمانے سے تاکہ سمجھ آجائے میں ہم یہ ترہ واری پڑھنا لا یجتمیو حبو حالائل عربات فی قلب منافق عبی بکر و عمر و عثمان و علی لا یجتمیو حبو حالائل عربات فی قلب منافق عبی بکر و عمر و عثمان و علی لا یجتمیو حبو حالائل عربات فی قلب منافق عبی بکر و عمر و عثمان و علی اس تو بعد پھر حضور اے پڑھ دے سن عبو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و تلحد فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن اوفن فی الجنہ و سعد ابن ابی و قاسن فی الجنہ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَابُ عُبَدَدْ عَبْنُ الجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ ساڑھے بابا جی اعلیٰ حضرت بریلوی دست جائے فرمایا تیرے کوئی ٹیم ہوئے نا تا پھر ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پر لاکھوں سا فرمایا جو ٹیم ہوئے اہم بیعت تحقیقہ نہ پیا کریں صحابہ تے آلِ بیعت تے بارے تحقیق نہ کریں ورنہ دائیں بائیں ضرور ہو جائے گا یہ تیرے کو ٹیم ہوئے تے لکھا سلام صحابہ تے بھی پڑی تے لکھا سلام آلِ بیعت تے بھی پڑی ساڑھا بابا یہ دلت ہے اہتائیا توڑے ہو آخر تک میں نے چمک دے ہو چیرے نظر آ رہے ہیں اس واسطے کے ساڑھے بچ کوئی بیمانی ہے ہی کوئی نہیں اسا جسنو ہی منیا حضور دے واسطے نار منیا نشبم نشب پرستم کے حدیثِ خواب کوئیم جو غلامِ آفتابم ہم از ہما آفتاب کوئیم اور ناسی کارے ہو اور نام کاریاں گلنہ کرنے ہاں اور چمک دے ہوئے معبودِ غلامہ دے گلنہ بھی چمک دے ہوئی بس اے گاہ لے دو آجا لبائن لبائن یا رسول اللہ آجا 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 لبائن لبائن یا رسول اللہ آجا 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 نبائی نبائی یا رسول اللہ بھائی آپ چھوکے بھائی اینجنی کرنا ہاتھ تو آڑے تھک ہے اوہ شیرو چاؤ آتھ آہاں پھڑے نہیں ہوں بہے لوگ پھڑے نہیں ہوں ہاتھ چکو اینکر کے ہاتھ چاؤ اے تو آٹھے آٹھ جڑیں اے بڑے عجیب لگ دیں میں نے اٹلی تو حضور فون آیا ایک نوجوان کہنے لگا میں ایک گھٹی دے تصویر لائی سی تیری ایجنسی آگئی ہیں اٹلی دیا ایجنسیاں انہاں میں نو گیر لیا کہندہ ایس دیشت گردی تصریح تو کیوں لائے کہندہ پانی کھنٹے میرے کو تفتیش کر دینا ہے بھئی مولی خادم نے آ تیرے تعلق کے اے تو انہوں نہیں پتا ہے گل بڑی دور تک جا رہے ہیں انشاءاللہ اے ایمان جوانا سمدر تسی جیڑت جسنو اقبال کہندہ سنائے تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی میں یقین نہ گل کرنا ایک دن پھر اسلام دا چرچہ پوری دنیا دے انشاء جانے ہیں داکٹر آفیہ ستی کی واپس آ جانے ہیں وی سال ہو گئے ہیں میں بھی جیل اچ رہاں وی مٹوی جیل دے ہوکی ہونے ہیں وی مٹوی حضور جیل دے ہوکی ہونے ہیں یا وی مٹوی ہوکی ہونے ہیں پھر اتھے تھے سارے ڈی پیو کہندہ ہے میں بھی مسلمان عمران کہندہ ہے میں بھی مسلمان سپریٹنٹ کہندہ ہے میں بھی مسلمان جیلے پولیس آڑے ساڑے تھے کھڑے سند وہ بھی کہندہ ہے مسلمان تو یار جے تھے ساری امریکی اومان تھے ہووے عورت حضور ہووے عورت آفیہ ستی کی وی سالہ جو انہوں نے جیل چھو ہوگئے اے ہونوں نے وہ دی امی نے کانفرنس کرائی ہو تھے پوری آل پارٹیز تھے ساڑے بھی علامہ صاحب جائے علامہ رضی حسینی جیل کراچی دی امیر ہے میں کہا جاؤ کہند لگی ہونا دی امی کہند لگی سوائے لبیہ کالیاں تو میں آج تک کوئی ہم درد نہیں بیکھے ہاں جی توجہو اے ہونوی جدو ہے یہ ساڑے شاہ صاحب ہے سرپرد صاحب ہے اندرونے سندھ پھر کراچی گئے تو ڈاکٹر فوزیہ نے علیدہ کر کے نا ایک بندے نو کیا انہیں اپنے کمپیوٹر دے دکھایا کہ میری بینے نا اتنے ڈال رہا دی بیچی انہوں نے کہا آج تک میں دست ہے نہیں تسی چونکہ مخلص لوگ ہو کہ میں تو انہوں بکھا رہی ہیں اے اے اتنے ڈال رہا دی میری بینے بیچی ہے نا اسی دست ہے نہیں کتنے باہر آلو ڈاکٹر فوزیہ جڑی حضور میں جا تو ملن گیا نا انہوں نے دکھا رہا کہ میں کراچی آرہے انہوں نے کہا میں امیر تاریخ لبیک جا رہا ہوں وال جب پیسے لیا ہو کپڑے بن کے لیا ہے پنچ پنچ ہزار دے نوٹ بہن سارے سارے میں انہوں نے دی امیروں نے دیتے تھے اوہ سادھیاں جا ہی ہیں تو انہوں نے سمجھا جائے نماز ہے اور ڈاکٹر فوزیہ ہو دی ہمشیرہ چھوٹی نے آ کے امیر نے کارنج کیا کہ مولی صاحب تو انہوں پیسے دیتے میں انہوں نے کہاں لگے کی دیتا ہے میں کچھ بھی نہیں کہاں لگے پیسے میں کہاں کہاں لگے پیسے نہیں لیا اقبال کہاں تھا خوددار نہ ہو فقر تو ہے کارِ الٰہی اوہ سہبِ غیرت تو ہے تمہیدِ امیری میں بڑا عرض کی تھی میں آگے نظر آنا ہے کہاں نہیں 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 میں سمجھا جائے نماز ہے تو تسی پیسے دے دے تر اہتنے ڈاکٹر فوزیہ میں انہوں نے کہاں لگی میں دو ملازمہ تا کر دیا ہاں خود بھی ڈاکٹر ہاں ایک ڈاڑ میں آپ نے بچے پال دیا دوسرے آپ کے صدیقی دے بچے پال دیا یا رب بھی سال اوہ دی امی نے میں انہوں کیا کہ امریکی کہہ دیں ہون محمد بن قاسم کوئی نہیں آنا اسی رنگیلے پیدا کر چھڑے ہون محمد بن قاسم تھے حضور روز صغیر امریکی جو جیل کھول دیں تو اوہ دی امی میں انہوں کیا لگی انہوں کیا دیں کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سے آیا تھا نکھ چڑا تو یہ تے بیک ہے لبیک تے خلاف اللہ کر دے ہو یہ تے شکر کرو کہ لبیک نہ ہو دی تے تو پتنی تو آڑے چہرے بھی مسک ہو جانے سنجھے تساں حضور رنگ خودداری کی تھی یہ تے مافی کوئی نہیں جڑا تساں چوڑی چھٹی ہے یہ تے دنیا تے بھی تانو حساب دینے پینے تے قبر تے پھر قبر ہے تے پھر کل حشر تے حشر ہے ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ تساں کی سمجھ دے ہو یہ تے لا تشورون تے حضور چلے گئے یہ جتنے دنے مہینے کٹ گئے کرونہ دی وجہ تو کٹ گئے انہوں نے گھونہ کیے یہ رب یہ خفیہ تدبیریں چلنی ہیں حضور نے فرمایا سب تو بٹا خیرت مند رب یہ سارا نظام رب نے اپنے حبیب وقت بنایا کہ سیدے بوتھے واسطے نہیں بڑھے پاکستان تو آڑے خیاشیاں واسطے نہیں بڑھے حضور اے تے میں بھی بیٹی آڑا بیٹی تے خالی فون کر دے ہوئے نا سسرال کو ہوں کہ میں تنگاں تے باپ ہوں آٹ اٹیک ہو جاندہ پیو ہو بے تے انہوں تے آٹ اٹیک ہو جاندہ پاکستان بڑھے دیا جوان تھی ہیں تے لوگاں گڑے کمیں کٹ دیتے حضور اپنی تھی سامنے ہوئے تے بندہ چھوڑی نار گڑا کٹ دے تے آپ نے ہاتھ نار دھکا دے دے ہوئے تریاویج یا کھوویج اس واسطہ نے آپ نے یہ دھیاں زبا کی دھیاں سن کی تنسی تھی آیاشیاں کرنیاں اور مسجدوں نے میرا آبنی تنسی کڑیاں میں چاڑیاں پھر کہنے مولوی بات مولویت ہے کہل کرنی میرے آقا مولا علماء دی گل کی تھی بنی اسرائیل دی ٹریک لاکے جدو آپڑی امت علماء دی باری آئی فجلس ہے رسول اللہ ہے حضور اٹھ کے پیٹ گئے فرمائے اللہ فرماؤ میری امت علماء ولن نفسی بے یدی لطامرن بالمعروف ولطنہ منعن المنکر ایتھتہ کی گل نہیں میرے آقا نے فرمایا ولطاخزنہ علا ید الظالم فرمایا تو آڑے دورے کوئی ظالم آ جائے اور کڑیوں نے چاہ دے ہوئے مسجد وزیر خان دے میرا آبنی پھر تو آڑا حق بن گیا مسجد وزیر خان دی عزت گلہ کرتے ہو بہا کے جیوان مولوی گل نہیں کرنی اور کیلے گل کرنی وارس اے ون وارس اے ون وارس اے ون وارس اے علماء ون گلہ جلے ہو تساں کرنی کسی ہر میں جرکتے رہاں دے ہو کی ہونا کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا ہوئی ہونا جو رب نے چاہنا شوہر ہو گئی لط کپی گئی پھر گوڑا کپا گیا پھر ٹنگ کپی گئی انجھ بھی تم مرنو نو تو منعین نہ مر جائے جی میں ممتاز قادر ہی مریا لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی میں علماء میں تو اڑے خادم لیکن خدا دو باسطہ نے مسجدیاں صفات تسان بچانیہ سن مسجدیاں صفات تسان بچانیہ سن حکمرانہ نے حضور نے اپنے دین با وارث قرار نہیں دیتا یہ قیامت نے حضور نے پچھ لیا تسی چھے چھے فٹ تکیڑیاں نماز پران دے رہا اے قبو کہ جا کے جی میری ہتھکڑی لگتی سی تا میں نہیں بڑھائی کہ حضور فرمان کے لوگ تو میں نویت پتھر مار گئی تھے پھر کی قبو کہ حضور پر سامنے آج لیر کی پناہ اور کفر نے تھا کرنا ہی کرنا سی حضور دیئے مسیدانیہ صفات روڑنیہ سا تسان کی کردار ادا کیتا پھر کیوں علامہ فضلیہ خیر آبادی تا نہ لیندے چھاڑ دے اسے تب وہ ساڑھے پر نہیں سن بڑھنے علامہ فضلیہ خیر آبادی کالے پانے نہیں گئے جنتگیر دے ٹوکر وی آپ نہیں تھے چاہے منجدہ لباس پہرے کو کتابان دے بھی تصویریں بھی موجودن علامہ فضلیہ خیر آبادی فرمان دے میں نے موجدہ لباس پہا کے گندگی دے ٹوکر وی جدو نہ چوائے نہ ہو سکتا فضل اکثر جھکا دے بے تے میں انہوں کیا فیدہ ہے تو محمدن خیر البرایا اللہ دے بندے ہو چھڑ دے ہو ساڑے موجدہ موجدی تچرپائی تے بنا نہیں ساہ سکتا وہ فضلیہ خیر آبادی کیوں جہاں جنہ سی جناب جنہ موجدہ لباس پہا کے مٹی جہاں ٹوکر چاہ کی بھی کہندہ سی وہ انگریزو تُس ہی کی سمجھو میں تھا کیا فدیت محمدن خیر البرایا علیہ صلاة ربی و سلام فرمائے میں اس حالتی جو رسول اللہ تے قربان آگے کچھ کر سکتے ہوتے وہ بھی کرو کسی ہونا لوگ ہیں دے وارسوں جنہاں دے بڑے بڑے کرکوت کام نہیں نا بڑے کیتے وہ شنمندان آج بھی آج بھی شنمندان کہ تو ہڑے بڑے نے کام کیتے نہ اور کر کے بھی کھائیں کالے پانے دیا جیلہ تو ہڑے بڑے آباد کیتے ہیں مفتی صدر الدین حضور کا بھی اسے چلے دی مولانا سید کے فیتہ علیہ کافی تھی جسم کے انہیس تریاں پھیر دیتی ہیں سر پیرہ کے بھی پھیر دیتی ہیں سر کہ صویرے بابا پھانسی تھی طرف ہسی چک کے لائے جاؤں آنگے لیکن جدو صویرے آئین مولانا پھر چلے مولانا آئین پھر چلے وہ انگریہ دینج کم دے کاندنو کی ہویا برما تسے اس طریقے پھیر سکتے ہونا لیکن قوت سلطان و امیر اللہ اللہ اور حیبت مرد فقیر اللہ تسی ساڑھے خلاف کرنا سوچ سمجھ کے کیتے کرو جے اسی کدھر ہے تو ہڑی کانڈل روائی ہے تو پھر گل کرو میں حضور تھلے اے میں نے کسی ہنٹ بٹھا دے ہونا تھلے دس منٹ بعد میری بس ہو جانے تھلے میں نہیں بیسا جاؤں میں شوقیاں نہیں یہ دیتے پینا میرے بس ایک نہیں اتنا درد ہوندار لکھے تھلے میں نہیں بیسا جاؤں لیکن چھ مئنے میں تھلے بیٹھا رہا جیلے دس منٹ میں نہیں بیسا جاؤں ہنٹ کسی میں بٹھا ہو میری بس ہو جانے اور رحمت میں ایسی تھے پیٹھے رہے ہیں نا شہر ہو ہاں جی از لا فرق بین موتی و حیاتی امام امن عجرس کلانی فرمانے از لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لئمتی و معرفتی بی احوالہم و نیاتیم و عظامیم و خواترہم و ذالت انتو جلیل لا خفابی فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں حضور زاری دنیا میں جل وگر ہو زاری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں حضور اپنی امت کے عوال سے باخبر نیتوں سے باخبر میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں حضور کو یہ بھی پتا جب میں وہاں تنگ ہوتا تھا نا میں کہاں تنگ کیڑی گلتا ہوں جدو بیکھ رہے ہیں او چاندل تو بیٹھ او چاندل تو بیٹھ بیٹھا روچب کر کے جہاں تے کلہ نہیں سن بڑییاں کر رہی ہیں ان کی تیاں تے جہاں نے عشق مصطفیٰ اور روز بزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مذاب اور لازے دواؤں اٹھائے یہ تو معارق بھی نہیں لکھے کب ایسی بیماری آڑا بندہ چھ جیلے کے میں کٹایا ہے نہیں کوئی لکھے کہاں جھوٹ ہے ممکن ہی نہیں ہو سکتا اس بیماری آڑا بندہ چھ دن نہیں کٹ سکتا چھ بیڑے کے میں کٹایا ہے تو میں ہوتے بیٹھا رہا ہوں اے ممدے ہیں میں نے بیرنارڈسی وہور بھی اے میری خدمت باستے دو میں اے نہ میری وجہ تو جیل کٹی ہے جنہاں پیچھے پیٹھا چوچا جا اے نے جناب میری وجہ تو جیل کٹی ہے یہ زمان تا قدع دیا ہوگیا حضرت سید پیر زہیرالحشن صاحب تھی زمانت ہو گئی دو مہینے ایک دن انہاں میری وجہ تو جیل کٹی انہاں کیا میں چلا گیا کہ پھر کسی اور نہیں بھی تہانے ہیں کہ میں نعف امیر ہیں یہ نہیں مطلب کرم ہونا تھا یہ ہونا تو کرم تو بغیر ایک سیکنڈ بھی بندہ نہیں نہ رہ سکتا لیکن لبیگ تو زیادہ اگر کسے قربانیاں دیتی ہم ضرور اس جماعت نال کھڑے ہو وہ بارہ آزار شہلت گولیاں کھا کہ اگر کوئی بیٹھا رہا لبیگ دینارے لاندھا رہا تو پھر وہ کون ہیں لبیگ والے ساں توجہ 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 میں نے ایک ایف سی دا پولیس آنا ملیا پشاور دا میں کہا یہ رہ تسی نسے کیوں سی آزارہ بندے سی تسی تساڑے قریب آگئے سی تسی نسے کیوں سی وہ کہنے لگا مولانا کی پچھ دیو جدو اسی تو آڑے وال اتے چڑے آنا تو پچھو ساڑی کانٹے ایڈ 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 بٹے پہ اسی پچھے مڑکے کیے بندہ کوئی نہیں وہ تڑال تڑال ہوئی تکہ گیا اسی جدو دہر ہے سینا سانو کٹ بٹے کٹ پہر ہے سانو میں کہا اسی تے بٹے بیکیا کوئی نہیں میں کہو جناتا کام سی پھر ہو اہمیں تلینے چھڑتے بندے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی تسی نعرہ لاؤ تاکہ میری بیماری دا علاج بھی یہ کیے تاکہ دراز بھی یہ کیے جدو تسی لاندھو نا لبائی دا لارہ اور ٹرمپ پچھ دا ایک ہی کہنے مودی کہنے دا ایک ہی کہنے مودی دی فوج کہنے دی یہ کینن اسی آئے لال کلے دے دوبارہ جھنڈا لگنے آجی اے کشمیر ایچ آئے وہ کہنے اے کی کینن کہنے یہ کینن شاہین آیا شاہین میزائل آیا پچھے غوری بھی آیا پچھے عبدانی بھی آیا پچھے حتف بھی آیا پچھے ابابیل بھی آیا پچھے محمد عربی دے غلام بھی آئے پچھے نعر لبائی دا نعرہ بھی آیا لبائی لبائی نعرہ بھی آیا پچھے 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 نعرہ بھی آیا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی تُسھی شہروں کھڑے نہ ہو بند کر دیں میں تُسھی بیٹھ میں جے زور لانا بیٹھ کے تُسھی زور لاؤ تھک گئے ہو جڑا بندہ تھا کیا محمد اوہ اے جیڑے بچے ہیں نا اے توجہ اے جیڑے نا توجہ توجہ جی اے وڈے تسارنا کوئی دعا لا سکتیں لیکن جنہتی پروریشی لبائیجھے نارے نہ ہو رہی نا حضور اے نا حقیقت نہیں سمندھ رہی گھوڑے پا دیں ایسے باستے دائرن تکلیف ہیں کہ اے محمد ہر طرف اے جہاں جاں جانا جی آپ آپ تو یہاں اجازت نہیں ہے کیوں نہیں اجازت بھائی مولی قادمے میں کوئی بام چلانے پیڑا اور دے فکیاں حضور اور ہونٹا تو دے پیندے بچے بھی حضور انجین کر دے ہیں اے جیڑی پرورش ہوڑی نا حضور انہاں کسی دی گال نہیں سننی سوائے لپا ایک تو نا دی کسی دی گال نہیں ہونٹے بہت سارے دی پرورش ہوڑی نا اوہ بچڑی دی پوچھا بھی چوئی لکھیں یہ دی نون لیگ دی پچھڑا پوچھ دے رہے ہیں کہیں جی کوئی انصاف تا پچھڑا پوچھ دے رہے ہیں کوئی بٹو دار پچھڑا پوچھ رہے ہیں ہاں جیے بچڑی دی محبت نا نو پلائی گئی نا ورنہ جینا ختم نبوت دے ڈاکے مارے سن تے جیڑے چپ رہے سن اسی میدانے نا بزرگان دی کیادہ دے جلا دے تا سی اس تو بعد کسی نو حق نہیں سی پہنچتا کہ مور کوئی غور لاندہ انہاں کہا یار کیا مدنے یہ مولوی نپے جانگے نا انہاں حضور دے ناں تے ووٹ منگیا امتوں تے سر ٹیک دے دی ووٹ بھی کیا سی ہے تے مولانا حضور دے ناں دیا تے جانا منگ دے تے پھر کل بننی سی کے پھر ساڑے ہونے میں لوگاں ووٹ دے تے کوئی بات نہیں ہاں او تا سارا کچھ لکھے جا رہے ہیں آنا کیا مدنوں تا پھر حضور دی بارگاج پیش ہوڑے اس دن پھر پتہ لگنے ہے لبیک دے نارے دا تے کبری جوی لگ جانے ہاں جی ہونے میں ویسے کل کر رہے ہیں تُسا دیتن گیڑے اے تے پھر میں ویسے کل کر رہا ہوں جنہاں دیتن ہونا دیا تے شان ہے آہاں بلکل ہی تے کبریج کی ہو رہے ہیں ہسی تو انہوں ایدر لے جا رہے ہیں جے گل چھیک ہے تا پھر ساڑ نار کھڑے ہو گا کبریج جا تو فرشتیں آنا ہے نا تے پھر لبیکالیاں کی کہنا ہے حضور دے غلامہ نے کی کہنا ہے زرہ رک جاؤو ہونے آجاندہ ہونے آجاندہ ہونے بس ہے بس اتنی جا رہے ہیں زرہ رک جاؤو ہونے آجاندہ ہونے آجاندہ ہونے آگیا تھے میں دس دے مانگا پھر پچھڑا اس دے بارے بچ جدید دید دی خاطر ہونے بس ہے پھر ساڑی بارے ہونے آجاندہ ہونے آجاندہ فرشتیں آجاند Lacan بڑے بڑے چندے لوگاں کیتے ہیں کانفرنس ویج بھی کوپن وکے اے تاریخ لپے گیا رسول اللہ دی تیرہتر سال اج پہلی تاریخ ہے کہ دو نومبر دے اتے کروڑا روپے خرچ ہوئے کوئی بندہ کب ہے کہ اسی کسی کو چندہ منگیا ہوگا بلکہ اسی تو انو پستے بادام بھی اتھکھوائے جیڑا بھی مدینہ پاک جاندہ سی میں آکے جا کے عرض کر دینا حضور بندے بھی تُسا بیجنے ہیں دے پیسے بھی تُسا دے نے کام تو آڑا ہے اسی دے ہوئے نا کتے کتے انو روٹی بھی تُسی دے نے تیو تے مجمع بھی تُسی لانے پھر یارہ گھنٹے وہ پرندے کےڑے اٹھ دے رہے یہ پرندے پھر کنے اٹھتا ہوئے بچے اب آیا جا بھائے اوہ اسی میں من گیا تو انو من گیا جا بھائی من منیاں سانو نوازے تو آڑے اٹھے لوگ کہیں دے نیویتھ فلان کے ساتھ ہے میں آکا نہیں جیڑی غیرت مند یو تھے ہوتے ساڑے ناڑے جنادیاں ماماں گوھ دے صدقے یا رسول اللہ دیا لوریاں دیتیاں نا اوہ یو تے تاریخ لبائک یا رسول اللہ نال پڑی ہے ہاں جی بیلکل ہوتے ڈاکٹر میں کی نا عرفان معمود دے پیو آیا نا ان میں جانا ہے جاڑے شہید ہوئے اسی کا اوٹے دا ہوتے جناب میں جاڑے پتر دے جنازہ پڑھایا نا ہوتے فیض آباد تو انہیں میت رکھ کے میں ہوتے کنٹینر تے چڑھایا کہ وہ بھی پیچھے چڑھایا وہ دا ماما بھی چڑھایا میں آکھا لو جی ہے بابا جی تو میرا گریبان پکڑا ہوں گے بھائی میرا پی ایچ ڈی کر رہے سی بچہ ہم عمال بھی نہیں سی پی ایچ ڈی کر رہے سی میں آکھا لو جی ہے بابا تو آج میرا گریبان ناپل لے رہے ہیں ہوتے آکے میں کہا تسی میں ڈر دیا کہا میں کہا تسی جاؤ نا بچے دی تتفین کرو میں نے کہا لیا کہ میں تنکلیا چھڑ کے کیوں میں چلا جاؤں میں بھی شہید ہونا ہے تھے یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی سابداد صاحب کی بلا میں نے فرمایا کہ اتھے علم دے اتھے گفتگو کرنے لہو جی میں پھر علم دے بھی کر جانا آلہ حضرت بریلوی دا جڑا خطبہ مبارک دینا فتاوہ رزویہ دا او دے چھ آلہ حضرت نوے چیزیں لے آئے اسی کتابہ کچھ کتابہ دے نامہ دے ذریع اللہ تعالی دی تغہید اللہ دیئے شانہ بیان کی دیا کچھ رسول اللہ دیا اور اگے جا کے کچھ صحابہ والے بیعت دیا معبوب سبحانی دیا اسی کتابہ سات نا تیترہ استلاحات کتنی ہو گئی ہیں میں بزرگاں دی کچھ تھی کرانا تھا قائل کوئی نہیں لیکن حضور چودہ سو سال ہے جتنا بڑا برات استحلال کسے نہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنہ کہ رضا کی طرح کوئی سہرے پہ یوں اور نہیں ہند میں واصف شاہِ حضا مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی الحمد توجہ بھائی اور نہیں عشق و محبت عشق و محبت اور آلہ حضرت آلہ حضرت اتنے بڑے تھے بابے تھے عشق و محبت زبانہ چھپائی پھر دیو بابا کلے ٹنگو دے کھڑا کے فرماؤے کل کے رضا ہے خنجر خون خار اور بر بار آبا سے کہہ دو خیر منائے نہ شرک کرے عشق و محبت عشق و محبت توجہو جی توجہو پڑ دیں مجھے سبزا سال اے تو آڑی وجہ تو میں پڑھ رہا منہوں ٹیم مگ گیا میں صرف تو آڑی وجہ تو اللہ حضرت کی بیان کی تا الحمدللہ والفق والاکبر والجامع والکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ وعلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن القفایہ والسلاة والسلام على الامام العاظم للرسول القرام مالک وشافی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فَإِنَّهُ الْأَصْلُ الْمُحِيط لِكُلِّ فَضْلٍ بَسِيطٍ وَبَجِيزٍ وَبَسِيطٍ الْبَحْرُ الزَّخْخَارِ وَالدُرُ الْمُخْتَارِ وَخَزَائِنُ الْأَسْرَارِ وَتَنبِيرُ الْأَبْسَارِ وَرَدُّ الْمُخْتَارَ الْآَمِنَحِ الْغَفَّارِ وَفَتْحُ الْقَدِيرِ وَزَادُ الْفَقِيرِ وَمُلْتَقَ الْأَبْحُرِ وَمَجْمَعُ الْأَنْحُرِ وَقَنْزُ الدَّقَائِ وَتَبْحِينُ الْحَقَائِ وَالْبَحْرُ الْرَائِ مِنُوْ يَسْتَمِدُّ كُلُّ نَعْرِمْ فَائِق فِيهِ الْمُنْيَتُو وَبِهِ الْغُنْيَتُو وَمَرَاقِ الْفَلَاح وَإِمْدَادُ الْفَتَّاح وَإِدَاحُ الْإِصْلَاح وَنُورُ الْإِعَا وَقَشْفُ الْمُزْمَرَات وَحَلُ الْمُشْكِلَات وَدُرُ الْمُنْتَقَى وَيَنَعْبِيُ الْمُبْتَغَى وَتَنْوِيرُ الْبَصَائِرِ وَزَبَاهِرُ الْجَبَاهِرِ الْبَدَاعِ النَّوَادِرِ المُنَزَّهُ وَجُوبًا عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْنَزَائِرِ مُغْنِ السَّائِلِينَ وَنِسَابُ الْمَسَاكِينَ الْحَابِ الْقُدْسِي وَلِكُلِّ قَمَالِ الْقُدْسِي وَإِنسِي الْقَافِ الْوَافِ الشَّافِي المُصَفَلْ مُصْتَفَل مُصْتَسْفَلْ مُجْدَبَ الْمُنْتَقَ السَّافِي عُدَّةُ النَّوَازِل وَأَنْفَ الْوَسَائِلِ اِسْعَافِ السَّائِلِ بِعُيونِ الْمَسَائِلِ عُمْدَتُ الْعَوَاخِرِ وَخُلَاسَتُ الْعَوَائِلِ وَعَلَى آلِهِ وَصَابِي وَآلِي وَحِزْبِي مَصَابِحِ الدُّجَا وَمَفَاتِحِ الْهُدَا لَا سِيَنَا الشَّيْخَيْخَيْنَ الصَّاحِبَيْنَ الْآخِزَيْن اَرْكَانَ الْأَرْبَاتَ وَالْأَنْوَارَ اللَّامِيَةَ وَابْنَهُ الْأَكْرَمِ الْغَوْسَ الْعَاظْمِ ذَخِیرَةَ الْأَوْلِيَا وَطَوْفَتَ الْفُقَهَا وَجَامِ الْفُسُولَ اَنْفُسُولِ الْحَقَائِقِ وَالشَّرِعِ الْمُحَزَّبِ بِكُلِّ زَيِّ